پانامہ لیکس پر پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ چیرمن سینٹ رضا ربانی نے کمیٹی ارکان کے معاملے سے خود کو علاق کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آغا کر رہے ہیں کہ پانامہ لیکس پر پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ چیرمن سینٹ رضا ربانی نے کمیٹی ارکان کے معاملے سے خود کو علاق کر لیا ہے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی ہے اور آج اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہونا ہے لیکن اہم قبر سے آغاہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ اور چیئرمن سینٹر رضا ربانی نے کمیٹی ارکان کے معاملے سے خود کو علاق کر لیا ہے انتظار حیدری اس اہم قبر کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل لکمان پارلیمانی کمیٹی کئی تشکیل لی جانی تھی پارلیمانی کمیٹی کی تحقیقات کے حوالے سے ٹی او آر مرتب کیا جانے تھے حکومت اور اپوزیشن کی جانت سے متفقہ ٹی او آر مرتب ہونے تھے اس معاملے پر چیئرمن سینٹر میاں ربانی پہلے بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں جب پارلیمانی کمیٹی کے اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی جب اس کا اعلان کیا جا رہا تھا تو بطور چیئرمن سینٹر مجھے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا مجھے اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اس لیے میں اس معاملے سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اس کے بعد اب انہوں نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تمام جو سینٹر زین کی نام اس وقت پاناوہ لیگز کی کمیٹی میں تشکیل دیے جانے کے حوالے سے جو آئے ہیں تو وہ بجوائیں گے سپیکر قومی اسمبلی کو اگر خود سینٹر کے چیئرمن میاں رضا ربانی اس حوالے سے جو نام ہیں جو نامزد کیے گئے ہیں نام حکومت اور اپوزیشن کی جانت سے اس حوالے سے وہ قومی اسمبلی سیکٹریٹ کو اس حوالے سے کچھ بھی بتائیں گے نہیں بلکہ اس حوالے سے یہ ذمہ داری ہے یہ اعتزاز احسن کے سپورت کی گئی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو اس حوالے سے آدھا کریں اور ناموں کو عطمی شکل دیں شکریہ انتظار ہیدری اپ ڈیٹ کر رہے تھے